اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر غیر قانونی گاڑیوں کی منڈی بن گیا مزفر آباد میں گزشتہ دو ہفتے کے دوران پولیس کے جانب سے مشکو قبضے میں لی گئی پچاس کے قریب گاڑیاں چوری شدہ ثابت ہوئی ہیں رپورٹ کر رہے ہیں تکیو الحسن مزفر آباد میں جاری غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف آپریشن کے دوران گزشتہ دو ہفتوں میں پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کی پچاس مسروکہ گاڑیاں ضبط کی جبکہ گاڑیوں کی غیر قانونی خرید و فروخت میں ملوث ایک گروہ بھی پولیس کے شکنجے میں آگیا ہے سیکٹیٹ پولیس ٹیشن مزفر آباد چونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ٹریفک چیکنگ کرتی ہے جن 45 گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ان گاڑیوں پہ جیلی نمبر پلیٹس لگانے یا جیلی کا اغزاد تیار کرنے میں پولیس کی جانب سے ضبط کی گئی گاڑیاں ملک کے مختلف علاقوں سے چوری کر کے آزاد کشمیر میں فروخت کی گئی تھی جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سادہ لوگ افراد کو گاڑیوں کی خرید و فروز کے دوران دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے وہی کل فروز اکلپاٹ رکائم کی جائے پولیس یا بر گاڑی تو پکڑتی ہے لیکن اصل میں ایک کام میکمہ ایک سائز انٹریکسیشن کا ہے تو وہ ایسے جو گاڑییں کیپیکے سے آ رہی ہیں پنجاب سے آ رہی ہیں سندھ سے آ رہی ہیں ان کے خلاف جو وہ کوئی کروائی کریں یہاں پہ لیب نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے گاڑییں جو ہیں وہ اسلامباد لے جائی جاتی ہیں یا دوسرے کسی جگہ پہ لیب کروانے کے لے کر جاتی ہیں اس کے لیے کام بندے کو بہت مشکلات کے سامنے پیش آتا ہے لیب یہاں پہ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ ہونی چاہیے آزاد کشمیر میں مفروکہ ٹیمپڈ اور جالی کا آزاد والی گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ اکثر شہروں میں اداروں کی ملی بھگت سے غیر قانونی گاڑیوں کے خلاف تحال آپریشن شروع ہی نہیں کیا جا سکا ہے دوسری جانب شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں ان غیر قانونی گاڑیوں کے استعمال کی روکتام کے لیے کیے گئے آپریشن کو مزید محصر بنایا جائے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ تکی علا حسن دنیا نیوز مظفر آباد